کرونا وائرس اس نام نے آج پوری دنیا کو ڈرائیا ہوا ہے اس نام کے وائرس نے آج پوری دنیا کو اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے اس وائرس نے تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے اور تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس نے انفیکٹ کر دیا ہے اور ایسا انموان لگایا جا رہا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک یہ وائرس تقریباً 60 سے لے کر 70% لوگوں کو انفیکٹ کر چکا ہوگا اور اس کا موٹیلٹی ریٹ 4 سے 5% ہونے کے کارن یہ کروڑوں لوگوں کو مار چکا ہوگا اگر اس کی ویکسین جلدی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو ستھیتی اور جیدہ بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس وائرس کے آ جانے کے بعد اس کے اوپر کانسپریسی تھیوریز بھی آنے شروع ہو گئی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس ایک چائنہ کا بائیلوجیکل ویپن ہے جس کا استعمال چائنہ نے دنیا کے ایکنومک مارکٹس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اور اسی بیچ ایسی تھیوریز بھی آئی ہیں کہ اس وائرس کے شروع ہونے کی وجہ 5G کمیونکیشن سسٹمز ہے ہم ان سبی کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بائیلوجیکل ویپنز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کی ہسٹری کیا ہے بائیلوجیکل ویپنز وہ ویپن ہوتے ہیں جس میں کسی بھی اور امیونیشن کا استعمال نہ کر کر اور وائرسز یا بیکٹیریا کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے دشمن کی پرجہ کو یا اس کے فوجیوں کو انفیکٹ کیا جا سکے تاکہ وہ بیماری سے ہی مر جائیں اور وہاں پر انہیں کوئی بھی گولی نہ چلانی پڑے اسے ہم ایک انڈاریکٹ وارفیر کا ایک روپ میں کہہ سکتے ہیں ان ویپنز کا استعمال کر کر ایک دشمن دیش کو ہی بھی اپنا اوبجیکٹیو کمپلیٹ کر سکتا ہے وہ اس وائرس کو شوڑ کر کسی بھی دیش کو اپنے گھٹنوں پر لا سکتا ہے کیونکہ اگر زیادہ موتیں ہو جاتی ہیں کسی دیش کا ہیل سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود ہی سرنٹر کر دے گا کیونکہ اسے دشمن کے ساتھ لڑنے کی کوئی بھی کیویبلٹی نہیں رہ جائے گی ہسٹری میں بھی ایسے بہت سارے واقعہ ہوئے ہیں جس میں ان بائیلوجیکل ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے شروعاتی دور میں جو ویپنز استعمال کیا جاتے تھے انہیں ہم ویپنز نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی یہ بائیلوجیکل ٹیرر کا ہی ایک حصہ ہے بہت سے ایسے واقعہ ہیں جس میں دشمن دیشوں نے نبیتی صدیوں میں لوگوں کی سڑ گئی لاشوں کو پانی کے کونوں میں فینک دیا تھا تاکہ وہ ان کی وارٹر سپلائی کو ختم کر سکے اور ایسا ہی ایک امریکن سیول وار میں ہوا تھا جس میں ایک دشمن فیکشن نے جانے کہ دشمن کی سائیڈ نے خطرناک بیماریوں کے مریضت دورہ پہنے گئے کپڑوں کو دشمن کو بیچا تھا تاکہ دشمن کی لوگ بیمار ہو جائیں اور وہ بیماری سے پہلے ہی مر جائیں جیپنیس آرمی نے بھی ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران چائنہ کے ویلیجس میں تقریباً ایک ہزار پانی کے کونوں کو پویزن کر دیا تھا تاکہ وہ یہ سٹڈی کر سکے کہ وہاں پر کولیرا اور ٹائفس آؤٹو بریکس کیسے کام کرتے ہیں اور وہ انہیں سٹڈی کر سکے پچھلی ایک صدی میں تقریباً پانسو میلین لوگ انفیکشیس ڈیسیزز سے ہی مرے ہیں اور ان میں سے ہزاروں لوگ جان بوجھ کر ریلیز کیے گئے پیسیجنز یا ٹاکسنز دورہ مارے گئے ہیں نائنٹی ٹوینٹی فائی اور نائنٹی سیمٹی ٹو میں کچھ ایسے اگریمنٹس ہوئی ہیں جو کہ انٹرنیشنل کنٹریز کے بیچ ہوئے تھے جس میں انہوں نے اس طرح کے ویپنز کا استعمال کرنے کی اوپر روک لگا دی تھی چاہے ان کی اوپر لوگ لگ گئی ہے لیکن پھر بھی جیدہ تر کمپنیز اس کے اوپر سرچ کرتی ہی رہتی ہیں کرونا وائرس کے کارن چائنہ کا زیادہ نام لگ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اور ان سے جان تو گلتی سے جان انہوں نے جان بوجھ کر اس وائرس کو ریلیز کیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ سب ہی ڈیویلپڈ کنٹریز اور کچھ ڈیویلپنگ کنٹریز بھی ان بائیلوجکل وائرس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور وہ لک شپ کر ان کا استعمال بھی کر چکی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چائنہ کا کرونا وائرس ایک بائیلوجکل وائرس ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل وائرس ہے اور چائنہ کے اوپر جان بوجھ کر الزام لگایا جا رہا ہے دونوں سائیڈ سے ایک دوسری کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں چائنہ جیسے دیش یہ کہتے ہیں کہ امریکن فیکشن ان کے خلاف ایک پروپاگینڈا وار چلا رہا ہے جس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چائنہ پوری دنیا کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری سائیڈ یہ ہے جس میں امریکہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ چائنہ نے ان کے اوپر ایک بائیلوجکل حملہ کیا ہے تاکہ وہ اپنی ٹریڈ وار کو جی سکیں اور دنیا کے مارکٹ کی اوپر قبضہ کر سکیں ہم ان دونوں سائیڈز دوارہ پریزنٹ کیے جا رہے آرگومنٹس کی اوپر بات کریں گے تو چلی یہ آگے بڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایک بائیلوجکل ویپن ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بائیلوجکل ویپن ہے وہ کچھ کارن اس کے بتاتے ہیں سب سے پہلا کارن جو یہ بتاتے ہیں کہ جہاں پر یہ وائرس شروع ہوا جانے کی چائنہ کا وہاں پر ایک مارکٹ ہے جس میں جنگلی جانوروں کو مار کر بیچا جاتا ہے اور اس کے قریب ہی چائنہ کی ایک بائیلوجکل ریسرچ لیب ہے جس میں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بائیلوجکل ویپنس بنائے جاتے ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہاں پر جہاں تو وائرس لیک ہو گیا ہے اور جہاں چائنہ نے ایک بہانہ بنا کر پوری دنیا میں یہ وائرس فیلایا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنہ کو جب پتا چل گیا تھا کہ وہاں پر وائرس فیلا ہوا ہے تو پھر بھی انہوں نے وہاں پر فلائٹس بند نہیں کی اور تقریباً ایسا کہا جاتا ہے کہ وہان سے تقریباً اس ٹائم پر چالیس ہزار لوگ بھی دیشوں میں گئے ہیں اور وہاں سے ہی اس وائرس کا فیلاو شروع ہوا تھا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چائنہ کو اگر اس وائرس کا پتا چل گیا تھا تو اس نے دنیا کو کیوں نہیں بتایا اور اس نے اس کو روکنے کی اور اس کے دوسرے دیشوں میں جانے سے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی جہاں پر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اس وائرس کا پہلا کیس نومبر تک ہی سامنے آ گیا تھا اور چائنہ تب تک جنوری تک اس وائرس کو کورپ کرتی آ رہی تھی اور اس کے اگزیسٹنس کو جنوری کے آسپا سے ہی مانا تھا اور تب تک بات بہت آگے بڑھ چکی تھی اس کے ساتھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چائنہ اپنے انفیکٹڈ لوگوں اور اپنے مر چکے لوگوں کا ڈاٹا بھی شپا رہا ہے چائنہ کہتا ہے کہ وہاں پر صرف تین سے چار ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن یہ ریپورٹ بھی شک کے گھرے میں آ گئی ہے کیونکہ چائنہ کے بعد انفیکٹ ہوئی اٹلی اور سپین جیسی کنٹریز میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور وہاں پر تقریباً تین سے زیادہ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے اور اس سے چائنہ کے اس کلیم کی اوپر شک پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ وائرس شروع ہوا وہاں پر اتنے کم لوگوں کی موت کیسے ہوئی اور وہاں پر اس کی اوپر اتنی جلدی کابو بھی کیسے پا لیا گیا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنہ کے پاس اس وائرس کا انٹیڈوٹ بھی موجود ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چائنہ نے اس وائرس کو اس لیے شوڑا ہے جو کہ بہت سائے لوگوں کو ایک پوسیبل کارن لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ نے اس وائرس کو شوڑ کر دنیا کی ساری بڑی اکانومیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پر آپ کو بتا دیا ہے کہ چائنہ کے ساتھ امریکہ کی ایک ٹریڈ وار چر رہی تھی جس میں چائنہ کو بہت نقصان ہو رہا تھا امریکہ نے چائنہ کی ہواوی جیسے بڑی کمپنیز کو اپنے دیش میں اپریٹ کرنے سے بند کر دیا تھا اور چائنہ کے اپن سینکشنس لگانے کی بھی تیاری شروع کر لی تھی ابھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ جب دنیا کے سٹاک مارکٹس گر چکے ہیں اور پوری دنیا کی ایک ایک اکانومیز اپنے گھٹنوں پر آ گئی ہیں اور وہیں اب چائنہ نے اس وائرس کے اوپر قابو پا لیا ہے اور وہ اس وائرس سے ریکاور کر رہا ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس نے اب سٹاک مارکٹس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کا پلان یہ ہے کہ وہ دنیا کے سٹاک مارکٹس کے کم ہو جائے لیں کہ کارن جیسے ہی شیئرز کے پرائز گریں گے اور وہ بڑی کمپنیز کے شیئرز خریدنا شروع کر دیں گے جس سے انڈیریکٹلی وہ ان کمپنیز کے مالک بن جائیں گے اور انڈیریکٹلی پوری دنیا کے مارکٹس کو کنٹرول کر لیں گے کانسپیریسی تھیوری بنانے والے لوگوں کے اس دعوے کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں چائنہ کا بہت فائدہ ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ تقریباً تین سو میلین سے زیادہ ڈالر کے قیمت کہ چائنہ نے ہیلتھ ایکیویمنٹ کرونا وائرس سے انفیٹڈ دیشوں کو بیچ بھی دیے ہیں تو یہ تو رہی کرونا وائرس کے ایک بائیلوجیکل ریپن ہونے کی بات اور اس کے ساتھ ایک ایسی کانسپیریسی تھیوری بھی سامنے آئی ہے جس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ چائنہ کا یہ وائرس فائیو جی ٹیسٹنگ کے کارنے شروع ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ ریسرچز کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے کہ فائیو جی کمیونکیشن کے کارنے ہیومنز کی ہیلتھ کیو پر کوئی اثر پڑتا ہو تو چلیے اب ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے دعوے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس ایک نیچرل میڈ وائرس ہے کوئی سیسرچز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پوری طرح نیچرلی وائرس ہے کیونکہ یہ وائرس ہیومن باڈی میں ایسے رییکٹ کر رہا ہے جیسے کوئی مین میڈ وائرس رییکٹ نہیں کر سکتا ان کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ ایسی پروپٹیز ہیں جو کہ صرف ایک نیچرل میڈ وائرس میں ہی ہوتی ہیں اور اسے کوئی بھی آرٹیفیشلی کریٹڈ وائرس ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا اس کو نیچرل وائرس کہنے والے لوگوں کے پاس اس سے زیادہ بڑا کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں ہے لیکن جتنی جانکاری ہمارے پاس موجود ہے اس سے یہ شک تو پوری طرح پیدا ہوتا ہے کہ اس وائرس کے آنے اور اس وائرس کے چائنہ میں اتنی جلدی ختم ہو جانے کہ کارن ایسا چھک پیدا ہوتا ہے کہ یہ چائنہ کا ایک بائیو وائپن ہے اور دنیا میں بہت سارے لوگ یہ ماننے بھی لگ گئے ہیں کہ یہ ایک بائیو وائپن ہے یہی نہیں ہے امریکہ کہ امریکہ کی ایک فرم نے چائنہ کے اوپر بیس ٹریلین ڈالر کا ایک مقدمہ بھی ٹھوک دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ چائنہ نے یہ وائرس جان بوجھ کر فیلایا ہے اور اسے دنیا کے ایفیکٹڈ دیشوں کو تقریباً بیس ٹریلین ڈالر کا ہرزانہ پی کرنا پڑے گا اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ ایک بائیو وائپن ہے یا نہیں لیکن پھر بھی یہ بات تو بلکل پکی ہے کہ اس وائرس سے ریکاور ہونے کے بعد ویسٹرن کانٹریز جرور چائنہ کو بے نکاب کرنے کی کوشش کریں گی اور ایسا جرور ہوگا کہ چائنہ میں لگائی گئی سب ہی انڈسٹریز ویسٹرن کانٹریز بند کر دیں اور یہاں پر انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی موقع ہے اگر انڈیا جلدی ریکاور ہو جاتا ہے تو چائنہ سے باہر نکلنے والی سب ہی بڑی انڈسٹری کو انڈیا اپنے پاس لانے کی کوشش کر سکتا ہے اور اگر انڈیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انڈیا بہت جلد 5 ٹریلین ڈالرز کی ایکانومی بن جائے گا اور انڈیا اسے بہت جلدی ریکاور بھی کر پائے گا یہ انڈیا کے لیے سنہری موقع ہے اگر اسے انڈیا بہت جلدی کیچ کر لیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے